داتا بھلا کرے آج کل بہت سے سادک جو سیورن کر رہے ہیں الگ الگ سنتوں مہا پرشوں کی سنگت کر رہے ہیں بہت سے ویدی ویدھان بھی اپنا رہی ہیں ان میں سے بہت سارے سادکوں کے میرے کو فون آتے ہیں کہ بابا جی ہماری نابی میں کچھ ہوتا ہے کیونکہ بہت سے جو سمپردائے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اپنے دھیان کو اپنی نابی پہ لے جاؤ نابی پہ کچھ جاب کرواتے ہیں تو وہاں جو نابی کے انتر جو نادیاں ہیں ان میں کھچاؤں بن جاتا ہے اور کچھ ایسے بھی ویدی بدان ہے جسے نابی کے انتر میں جو سو جاتی ہے اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری نابی میں کوئی چکر سا گھومتا ہے جو اوپر کو آتا ہے پھر نیچے چلا جاتا ہے یہ الگ الگ بہت سی باتیں ہیں جن میں بہت سی بھرانتیاں ہیں پہلے نابی کو میں آپ پی کے ساتھ باہری روپ سے برنن کرتا ہوں نابی جو کندر ہے وہ ہمارے جو آنکھوں کے نیچے کے پانچ کندر ہیں ان میں سے یہ تیسرا ہے اور اس کو منی پورک کہتے ہیں منی پورک چلو تھوڑا ہنسی میں لے لیتے ہیں بات کو انگلیس میں منی کہتے ہیں رقم کو روپے پیسے کو تو یہ کہتے ہیں کہ جس کا نابی کے اندر کھڑ جاتا ہے اس کو پیسے کی کمی نہیں آتی وہ امیر ہو جاتا ہے اس بات کو اس طرح جوڑتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ لکشمی کا نواز ہے اب دوسری طرف کہتے ہیں یہاں پر جو ہے نا منی ہے منی کہتے ہیں کیم کی دھاتو کو پتھر کو جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو پارس پتھر ہے اس کو پارس منی کہتے ہیں اور جو ناغ کے سر سے نکلتی ہے نا اس کو ناغ منی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جس کے پاس وہ ہوتی ہے نا اس کو کبھی کوئی کمی ہوتی ہی نہیں یعنی یہ بات اکثر لوگوں کے کہنے میں آتی ہے اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ انہیں اپنے شریر کے کسی بھی حصے پر جور نہیں لگانا یعنی اپنے دھیان کو وہاں پر فوکس نہیں کرنا جہاں پر بھی آپ جور لگاؤگے وہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ جو درد بغیرہ نہ ہے وہ ہونی جو سمبھ ہے اب اس رہش کے اوپر چلتے ہیں کہ ناد کا نابی سے کیا سمبند ہے پرانچیم اگر آپ نے چتروں میں دیکھا ہو تو وشنو بھگوان جو ہے وہ سمدر میں لیٹے ہوئے ہیں جل پر لیٹے ہوئے ہیں شیش ناک کی جیسے بیڑی ہوتی ہے نا وہ سیہ پر لکشمی جو ان کے پاس بیٹھے ہیں اور ان کی نابی سے جو ہے نا وہ کمل کا پھول جو ہے نا وہ کئی دفعہ دکھایا گیا ہے اب بہت پرانچین سمیہ کی قطع ہے ایک کہتے ہیں کہ وشنو جی وشرام کر رہے تھے تو ان کی نابی سے نال کمل یعنی کمل کا پھول نکلا اور اوپر کی اوپر جانے لگا اور اس کے پیچھے جو ہے نا وہ اس کی جو نال تھی نا وہ ڈنڈی تھی وہ لمبی ہوتی گئی لمبی ہوتی گئی بہت لمبی ہوتی گئی تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک جیو نے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے جو اوپر کو جا رہی ہے تو یہ کہاں تک جاتی ہے اس کو دیکھنا چاہیے جب وہ اس کے ساتھ لگ گیا تو وہ اوپر کو جانے لگے تو اوپر سے انہوں نے دیکھا کہ ایک جیو اور آ رہا ہے اس سے پوچھا بھی تم کہاں سے آ رہے ہو اس نے کہا کہ میں تو بھئی اس کے مدھے میں کہیں اس کے ساتھ ڈپٹا ہوں اور میں اوپر جا رہا ہوں اس کا انتن چھوڑ دیکھنے کے لئے تو جو اوپر سے آ رہا تھا اس نے کہا کہ میں بھی جو ہے نا بیچ راستے سے اس کے ساتھ جڑا ہوں اور میں نیچے کو جا رہا ہوں اس کا انتن چھوڑ دیکھنے کے لئے تو ان کی دونوں کی آپس میں بات ہو گئی تو لو ایسا کرو کہ میں نیچے کو جا رہا ہوں میں نیچے جاتا ہوں تم اوپر کو جا رہے ہو اوپر جاؤ تو اتنی سمیہ اوہ دی باد لی انہوں نے کہ یہی پر ہم لوگ ملیں گے اور جس کو وہ مل جائے گا تو اس کو جو ہے نا وہ بڑا ماننا جائے گا یعنی آپس میں ان کی ایک پرکار کی جو ہے نا شرط لگ گئی تو وہ جو نیچے کو آ رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں تو نیچے جائی رہا ہوں تو جو اوپر جا رہا تھا اس نے کہا کہ میرے تو اوپر جانا ہے تو چلو دونوں اپنے اپنے راستے پر لگ گئی تو جتنی سمیہ باندھا تھا سمیہ ابدی پوری ہونے کو تھی تو اوپر جو جا رہا تھا نا اس کو اوپر سے ایک کیتکی کا فور مل گیا آتا ہوا اس سے پوچھا تو کیسے کہاں سے اس نے کہا کہ میرے کو بھی اس کا چھوڑ نہیں ملا میں بھی اس کے بیچوں بیچ سے اس کے ساتھ لگا ہوں تو نیچے جا رہا ہوں تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تو میرے ساتھ ہو لے آگے اپنے کو ایک جیو ملے گا تو میں کہوں گا کہ میں اس کے انتم چھوڑ تک جا آیا ہوں تو وہاں سے میں جو ہے نا یہ اپنے ساتھ گواہی لے کے آیا ہوں کہ یہ انتم چھوڑ سے آیا ہے تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے چلو تو وہ جب پہنچے وہاں ملے ملے تو اس نے جو جھوٹ اس سے کہنوایا تھا وہ بول دیا تو کہتے ہیں کہ ایک دم سے جو وہ درشت تھا نال سینہ وہ پھٹ گئی یا ختم ہو گئی یا واپس چلے گئی تو وہ واپس پہنچے وہ ہو ویشنو جی کے پاس تو ویشنو جی نے کہا کہ بھئی یہ تو اوپر والا آیا ہے نا اس نے جھوٹ بولا ہے اس نے غلط بولا ہے تو اس لیے آج سے بعد اس کی کہیں پر پوجہ نہیں ہوگی اور یہ جو اس کے ساتھ کی کا پھول آیا ہے یہ کسی پوجہ میں نہیں چڑھایا جائے گا اور جو دوسرا تھا اس کو کہا کہ یہ تو یہ تو بھولا بھولا ہے اس نے تو کوئی شیطانی نہیں کی تو یہاں سے تینوں کا جو ہے نا وہ میرے شروع ہے ہو گیا نیچے ویشنو جی جو پھول لے کے آیا تھا وہ برحمہ جی اور جو بھولا بھلا تھا وہ شنکر جی یعنی کہ تینوں کے الگ الگ جو ہیں وہ کام بھٹ گئے ان کے اور کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں تھی اس لیے اس کو انحد کہتے ہیں اور اسی لیے اس کو جو ہے نا کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہی یہی ناد ہے تو یہ جو نابی اور ناد کا میل ہے اس کو اس طرح سے پراشین کتھاؤں میں بتایا گیا ہے کہ نابی کیندر کے اوپر کانسنٹریٹ کرنے سے شریر کی سوسطہ تو ہو سکتی ہے پیسے کی سوسطہ تو دور ہو سکتی ہے لیکن یہ پرمارتھ میں انتی لے گا اس بات کی کہیں پر بھی کوئی ساکشی نہیں ملتی ہے اب جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ پانچ کندر آنکھوں کے نیچے ہے جو ہم سمرن کرتے ہیں سمرن کرنے سے بچپن سے جو ہمارے من میں وچار وکار سنسکار بھرے ہوئے ہیں وہ نکل جاتے ہیں وہ کھالی ہو جاتا ہے تو وہ سمرن کرنے لگتا ہے تو اسی کے ساتھ جو جو ناد ہے پہلے بھانتی بھانتی کا ناد ہے جو اس سے میں دو ایک اور جو پہلے دے چکا ہوں کہ کانسا ناد کیسے پرکٹ ہوتا ہے اور کہاں سے پرکٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ بدلتی بدلتی جو ہے نا وہ شانت شننے کا سنگیت جس کو کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے تو سادھک کو اسی کو سننا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ناد سنائی دیتا ہے تو ہم اس کے ساتھ منتر جب جو ہمیں گروہ نے دیا ہے وہ بھی کرتے ہیں تو کبھی تو منتر جب چھوڑ جاتا ہے اور کبھی ناد چھوڑ جاتا ہے جب منتر جب نے سمرن نے اپنا کام کر دیا سمرن کا کام تھا ناد تک پہنچانا اس آتما کو جوڑنے کا وہ کام کر دیا تو اب اس کے اوپر ہی دھیان ٹکانا ہے دھیان ٹکانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ماتھے پہ جوڑ لگانا ہے آپ نے اس کو سننا ہے اس کو سنیں گے تو باقی جو کام ہے وہ ناد اپنے آپ کرے گا اب میں جلدی ہی ایک دو دنوں میں جو بہت ہی اُلدن بڑا پرشن کئی لوگ کر رہے ہیں کہ آتما شریر میں کہا ہے من کہا ہے بدھی اور چت ان کا کیا کام ہے ان کا آپس میں کیا ناتا ہے یہ سب بڑیکیوں کے اوپر میں ابھی اور چرچہ کرنے والا ہوں دھنے بات داتا بھلا کریں